میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور اور دنیا کے انسانوں کو دنیا کے اندر رہنے کے لئے نہیں بے گا ہر طرف دنیا دنیا مال پسپار ملنے چاہئے عرام ملے علان ملے جائز ملے نجائز ملے عرفا من البحر او رشفا من الدیمی تو اللذین اجاہدو حمین آلانم سے نبت شکو لالا یدی قوتین اللہ مدبع علم انسان ویسے سے پہلے تو بداری جیر ہے کہ سارے بھائیم ہم باکتون جاک کر سنیں تو وہ جو سے دعان سے سنیں گے انشاءاللہ فائدہ زیادہ کہنے والے کی دروب دیکھ دے رہے ہیں ہمارے مفتی صاحب رحمت اللہ نے فرما کرتے تھے کہ دل کے برنٹن ربو سیدھا کر کے بیٹھیں نلٹے نیچے دوٹی کے نیچے برنٹن رکھیں سترہ کترہ بھی کرتا رہے تو وہ بر جاتے ہیں اور اگر اس کو الڈا کر دیں پوری دوٹی اکر سیکھ آل دیں کہ کتنی دن میں برے گا اجی پڑے گا ہے بلکہ دو جار کرترے جو اس کے اندر ہوں گے وہ بھی نگل جا اس نے میرے گوئے پوری توجہ سے دعان سے یہ نہیں دیکھنا ہے بہت درنے والا قواہ بہت بہت بات نہیں اس کی بات اللہ اور اللہ کے رسول ہماری بڑے برماتے ہیں لیکن اگر اسی کو خواب میں اللہ باق کی زیارت ہو جائے اللہ سب کو کرا دے وہ سارے علامہ کو بڑے مشاہد امام آفایت میں نے امکل باقی حصہ لکھا ہے دعالی عمل وہ خواب میں زیارت ہوئے تو وہ بندہ کتنی توجہ سے اللہ کی بات سنے گا کہو جی دائے بھائی دیکھے گا وہ اللہ تو صحیح بھائی ہے آنکھیں بن کرے گا یا کسی اور طرف توجہ کرے گا میں فرمائے کہ اب اللہ کے بعد ہو رہی ہیں قرآن باقی آیات کس کا غلام ہیں اللہ کا غلام تو ایسے سنیں جیسے براہ راست اللہ ہمارے سار کو قاتل اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قابل میں زیارت ہو اللہ سب کو کرا دے تو کتنی توجہوں سے باس آئیں دائے بھائی نہیں لکھے گا خانسے گا نہیں اور توجہ اپنے پوری ادھر رکھے گا اللہ کے نبی کی بات کی طرف تو احادیث کس کا غلام ہے جیسے اللہ کی ریپی کا طرف تو ایسا سننا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راز ہم سے ہو پاتے ہیں تو پورا فائدہ ہو رہے ہیں شاید میرے بھائیوں اللہ تعالی نے ہم سب کو اور اور دنیا کے انسانوں کو دنیا کے اندر رہنے کے لئے نہیں بھی گا دیو جی کیا کہا رہنے کے لئے بھی جا یہاں نہ کوئی ہمیشہ رہا ہے نہ کسی نے یہاں ہمیشہ رہ رہا ہے کبھی سنا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے پر کوئی آج نظر آ رہا ہوں ہمیشہ کوئی نہیں اور نہ ہم میں سے کوئی آج سے سو ڈیرزو تو زل بہت ہم میں سے بھی کوئی نہیں موقع تو پھر بھی جا کیوں ہے یا رہنا نہیں نہیں ہمیں کے آخرت نہیں تیاری نے لیے امتحان جلیے دے امتحان کی جگہ ہے اللہ نے موت اور حیات موت کو پہلے دے اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا کیوں اللہ دیکھنا چاہتے ہیں پون اچھے آوان کر کے آتا ہے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ جہان کی جگہ یہ زلزدی ہے بہت دھوڑی یہ زندگی ہے بہت دھوڑی لیکن ہے بہت دھوڑی ہے بہت دھوڑی بہت دھوڑی لیکن ہے بہت قیمتی کیونکہ بہت دھوڑی لا ختم ہونے والی زندگی کا دار و مدارہ کسی دھوڑی سی زندگی کے اوپر یہ جو اللہ نے آنا کہ یہ زندگی کندنی ہے میں آخرت میں زندگی کے مبابلہ کے انتر یہ سو سال دن ہی ہو دو سو سال دن ہی ہو ہزار سال دن ہی ہو دس ہزار سال دن ہی ہو جائیں حالکہ اتنی زندگی کسی کی ہوتی نہیں تو ایک سیکنڈ کے برابر میں اللہ حکر کتنی ہے نہیں ایک سیکنڈ کے برابر ہے نہیں کیونکہ سیکنڈ جو ہے یہ منٹ کا ساٹھوہ حصہ ہوتا ہے کیونکہ سیکنڈ ہے ایک منٹ کا ساٹھوہ حصہ کو سیکنڈ کہتے ہیں تو اس کو تو کوئی نسبت ہے سیکنڈ کو لیکن اس پوری زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کیونکہ وہ نہ اتم ہونے والی زندگی ہے جس کا شروع ہے آخیر نہیں ابتدہ ہے دعانے تو ایسی زندگی کو تقسیم نہیں ایسی چیز کو تقسیم نہیں کیا جا سندہ جو لا محدود دنیا میں کوئی چیز لا محدود ہے ہے جی کیونکہ ہے جو آپ دیتے رہے ہیں بلکہ دیکھا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا کمپنیاں ہوتی ہیں لیمیٹی کیا بتا رہا ہے اس کا اے اے پینی پٹ کے اندر ایک لیمٹ گیا رہا ہے اندے پٹ کبھی دیکھا دیکھا ہو لا محدود نہیں دنیا میں کوئی چیز لا محدود نہیں ہے یعنی عربے میں اس کو محدود کہہ دو ہے وہ اندر اس کو محدود ہے لکھے تو اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا ہاں البتہ قیامل کے دن کے بارے میں اللہ خرماتے ہیں فی یومین کانہ مقدار ہو خمسین علفہ سانہ قیامل اللہ ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے خمسین علفہ سانہ باللہ ایک کیا یہ کتنا ہے نا کیا لو بھائی پچاس ہزار سال کے برابر اب یہ ایک ہٹ ہے پچاس ہزار ایک ہٹ ہے اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے میں نے ان دن حساب لگایا تو پینتیس سال سے کچھ کم ایک منٹ برتا ہے یعنی جس کی عمر پینتیس سال ہو گئی گویا اس نے قیامت کے ایک تن کے حساب سے صرف ایک منٹ دنیا میں نتارا ساری زندگی کے حساب سے نہیں وہ تو ہی سیکنڈ کے برابر ہے ایک تن کی قیامت کے ایک تن کے حساب سے پینتیس سال جس کی عمر ہو گئی گویا اس نے ایک منٹ ستر سال ہو گئی دو منٹ ایک سو پائنس سال ہو گئی بس سو فوق وہ یہ پہنچتا ہے تمہینے بھائیوں وقت بہت توڑا ہے اور یہ اللہ نے کرم کیا کہ وقت توڑا تھی ہے امتحان کا وقت توڑا تھی ہے کم کم اگر ایک لاکھ سالوں کو روجہ رہتی ہے اتنی ہاں کامیاب ہوتے ہیں ناکام ہوتے ہیں اتنا لمبائی دیار کام دے رہا پہ توڑا سا انتحان دے کے چلو کامیاب کامیاب کتنی تھی کیوں نہیں کامیاب کتنی تھی ہمیشہ آفیش ہے بس یہ توڑی سی زندگی پر بن بن گے گذار یہ توڑی سی زندگی اللہ کی جاہت میں برا مطابق بثار دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بزار دیں بس اور اس سے یہ بھی بجائے لائے یعنی کہ اس سے صرف وہ بنیں گے اگر ہم ہر کام میں اللہ کے حکم کو دیکھیں اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو دیکھ کر چھڑیں تو کیوں جی صرف آخرت بنیں گی؟ بولو تو سی بھائی ہے جی دنیا بھی بنے گئے دنیا ذل اللہ کا دنیا جو ہے یہ آخرت کا سایہ ہے تو سایہ اصل ہوتا ہے یا جس چیز کا سایہ ہوتا وہ چیز اصل ہوتی ہے ہے جی ایک بہت بڑا جو آج نیچے پرواز کر رہا ہے اس کا سایہ زمین پر پڑا رہا ہے اگر کوئی اس کو پکڑنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے اور اگر جہاز کو پا دیا رہے ہیں تو سایہ آگیا وہ تو پا دیا گیا تو اصل میرے بھائیو آخرت ہے اصل دنیا نہیں ہے اصل آخرت ہے اس لئے دنیا جس نے بنائی ہے جس نے بنائی ہے یہ اللہ تعالی نے فرمائے کہ جو سے بنائی ہے ایک مرتبہ پی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا اور اس کو کس کے ساتھ تشبیح دے رہے ہیں مکڑی کا جالہ مطعن ارو دوکے کا کرو کیوں جی مکڑی کا جالہ کلنہ نمتی ہوتا ہے بولو تو زیوائے کسی کے گھر میں بہت سارا جالہ لگا ہوا ہو اور کوئی بندہ آ کر کہے کہ جی مجھے تھوڑا سا یہ جالہ چاہیے ملا اتار لوار تو کیا کہے گا کروالا سارے ہی اتار کیا کہے گا کروالا میرے مجھے مشکل نہیں کرنے بڑے کہ وہ زیوائے نہیں کہتے پہ یہ سارا ہوتار لوار اور اگر کسی کی تجوری کے اندر جو ہے پانچ واج ہزار روپے والے نوٹوں کی وہ کافیاں پڑی ہیں ہزاروں کے جی سب سے اور کوئی بندہ آ کرنے کہ یہ کافی مجھے بھی دے جاؤ اس میں سے کیا کہے گا ساری لے جاؤ جاؤ وہ بولو تو سی بھائی ہیں یہ ایک نوٹ بھی نہیں دے جاؤ یہ کافی تو وہ ترم کی بات ہے پانچ لاکر پر بن جاتا ہے یہ ایک نوٹ بھی نہیں دے جاؤ کیوں کہ اس کی اہمیت اندر ہے اور اس کی اہمیت ہمیں پیدا جاؤ لکڑ میں فرمایا کہ جنت کی ایک کوڑے کے برابر زمین کی قیمت کھوڑا کھوڑا یہ جانور کو ہاکنے کے لیے جو لکڑی استعمال ہوتی ہے اس کو کھوڑا کریں ایک کوڑے کے برابر جنت کی زمین کی قیمت پوری دنیا نہیں ادا کریں کتنے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ ورسن فیلتن الحمدللہ جنت میں بہتا لکھ ہے اب آپ پوری دنیا سے زیادہ کے مالے کو لکھیں کیونکہ بہت جنت میں ایسے ایسے پودے بھی ہوں گے ایسے ایسے درخت نہیں ہوں گے کہ سو سال عربی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ پہ دوڑا ہو ایسے درخت ہوں گے کہ اس کا تنہ ہی تنا پڑا ہوگا جائے کونٹ اس کے گرد چکر لگانا شروع کرے وہ پوڑا ہو جائے مر جائے اس کا تنہ نہیں ناو سکتا تو درخت ہی تنے بڑے بڑے ہیں تو پودے بھی تو پڑے ہوں گے کیا گیا لگا چڑیا کا بچہ کتنا سا ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ بھی اتنا سا ہوتا ہے ہاتھی کا بچہ بڑا بڑا تو اب سبحان اللہ جو کہا تو اتنی جنت جو پودے لگا تو اس جنت کا مالک بن گیا نہیں جائے اور میں کتنی جنت کا مالک ہونا جتنے آپ لوگ بیٹے ہیں میرے اتنے بہت دیکھے آپ کا اینڈیک لگا اور میرے کتنے میں پورا بات لگے کیونکہ اددال و عالی خیریت تفائے تو کما کالا لے سا اور میں نیکی کی در بلانے والا ایسا جیسے وہ نیکی کرنے والا تو لہٰذا آکھ سے آگے پہنچا ہے ان باتوں کو یہ باتیں صرف کرنے سننے کے لیے نہیں ہوتی میرے بھائی بلکہ سن کر کیا کریں عمل بھی اور پھر آگے پہنچا تمہیں اس دنیا کو میرے بھائیوں اس دنیا کو دیکھ کر نہیں چلنا کس کو دیکھ کر چلنا ہے انہیں آرد کو اسے آبا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بڑے سمجھ داتے وہ آخرت کو دیکھ کر چلتے تھے اس لیے آخرت کے لیے بڑی سے بڑی بربانی دینا بڑی سے بڑی مشکت اٹھانا ان کے لیے احساس تھا سب سے اس کی امتی چیز بندے کے پاس کیا ہے اس کی جانی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی عبید منت میں عادر ہوئے اور عرض کی کہ حضور مجھے آپ سے محبت ہے اپنے مال سے اپنی اولاد سے اپنی ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جانی اس کا مطلب چاہتنا امتی ہے لیکن نبی نے کیا جواب دیا فرماق اس وقت تک بندہ کامل مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اقلی جان سے بھی زیادہ نہ ہو تو فورا فورا اجت کے عدور اور اب آپ مجھے اپنی انجاز سے بھی زیادہ عزیز آپ نے پھر کیا جواب دیا الان یا عمر اس وقت میں اے اللہ علامان دو طرح پر حصل ہیں ایک تو یہ ہے کہ اب آپ کا ایمان مکبر ہوا اور دوسرا یہ سوال ہے اپنے رگرہ بھی بندہ اگر اس کو الان الان یا عمر کہ اے عمر اس وقت یہ تو پہلے سے پیدا ہو رہے جائے تو چار بندی کے پاس سب سے قیمتی ہے کیوں جی سعادہ نے اپنی جانے اللہ کے دین کے لیے آغرت کے لیے قربان دی یا نہیں کی نہیں تو میرے بھائیوں ہی جو چھے صفات ہیں چھے نمبر جن کو کہتے ہیں یہ اصل میں چھے صفات آئے ہمارے بھئی شوریق صاحب ہوتے تھے رائیویل میں لار کے اللہ میرے بھی رحمت فرمائے ان کی درجات کو بھولا تو وہ فرمائے کرتے فرمائے چھے نمبر کی قبادی نہیں کرتے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے چھے نمبر کی قبادی نہیں کرتے کیا مطلب ہے کیا مطلب ہے اللہ نہیں ہے یہ چھے نمبر میری زندگی میں دعویل ہو جائے کیا مطلب ہے چھے نمبر میری زندگی میں داخلہ جائے ایمان و یقین ایسا جیسے اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے ایسا ایمان و یقین میں نے ایک کتم میں بڑھا کہ پوری دنیا میں غور سے سنو بھئی بڑے کھان کے بات پوری دنیا میں کسی ایک پندر سے بھی امید کہ یہ میرا کام بنا دے گا اور پوری دنیا میں کسی ایک پتے کا بھی غور ہوگی یہ مجھے مار دے گا یہ مجھے نقصان بجھ جا دے گا فرمائے کہ ابھی ایمان مکمل نہیں ہے یعنی فرمائے کہ ایمان نہیں ہے ابھی ایمان مکمل ہوگا کب مکمل ہوگا شب پوری دنیا میں کسی ایک بندے سے بھی کوئی امید نہ ہو اور پوری دنیا میں کسی ایک بندے کا بھی خوف دن کے لئے امید ہو تو کسی صرف یوں اللہ کی ذاتی علی سے خوف ہو تو کس کا ہو مزلہ حلو دے گا صحرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ مجھے کیوں دے عزیت ہے نہیں دے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم درف کے نیچے لیٹے ہوئے آپ کی دلوار اکبر لے گا ایک آفر آیا اس نے تلوار اتاری جب تلوار اتاری تھوڑا کرتا ہوا شور ہوئے تو آپ کی آنکھ کھل گئے اتنی دیر میں وہ تلوار اتار چکا تھا اور نیام سے نکاح چکا تھا اور کہا کہ اب آپ وہ میرے آج سے کون بچائے گا ہاں کسی ایک بندے کا بھی خوف فورد لیکن میں فرمایا کہ فیرہ اللہ بس یہ کہنا دا کہ اس پر کپ کپی تاری ہوئی آج کپا اور تلوار نیچے کر گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اٹھا کر گا اب تو بتا کے تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے تب ہوں ہم انتے کر رہے ہیں آپ تو بڑے کریم ہیں آپ تو بڑے محب کرنے والے ہیں آپ تو ایسے ہیں ایسے ہیں سامنا پندک میں لے گئے گڑا کہ میں نہیں مارتا ہوں کہ یہ مجھے نہیں مارتا ہوں جب تک اللہ نہ چاہے جب تک تک تو اس کی تھی ضروری ہے کہ گینٹوں انہوں کے حساب سے نفی اسبات کی دعوت دیا کب یہ یقین بڑے ہیں مارے آج صاحب رحمت اللہ علیہ فرما کرتے تھے میں دیکھو جب بندہ کوئی بول بولتا ہے سب سے پہ وہ جائے اچھے بولیں چاہے پورے ہیں میں توجہ فرما ہوئے آنکھیں بند نہ کرو اللہ جزائے کریں تھوڑا سوکر نہیں ہے پر میں سب سے پہ دے وہ اور اس کی زبان سے نکل کر اس کے تماغ میں جاتے ہیں یا جی عبداللہ حوض صاحب لیکن اللہ علیہ خود میں نے اپنے کارہ سوڑھوں سے سب سے پہلے وہ بول اس کی زبان سے نکل کر کہا جاتے ہیں بھائی کہ اس کے دماغ ہوئے ہیں پھر وہ بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے کہ پھر وہ بول اس کے دماغ سے اس کے تل میں اتر جائے پھر وہیں بولتا رہتا ہے بولتا رہتا ہے پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بول اس کی روح کے اندر اتر جائے پھر میں کہ جب کوئی چیز روح میں اتر جائے پھر کچھ چیز کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا اب دنیا دنیا ماتی چیزیں اے جی دنیا سے ہونا اتنا بولتا اتنا بولتا ہم سب تھے ہیں کہ وہ بول زبان سے تماغ میں دماغ سے تل میں اور تل سے کہاں اتر گئے بھائی روح میں اتر گئے دنیا اس لئے ہم دنیا کیا تھا وہ کچھ نظر نہیں آتا ہر طرف دنیا دنیا مات پسپار ملنے چاہئے آرام ملے آلان ملے جائز نہیں ملے نجائز ملے کسی کی ذات بھی لے کر ملے کسی کو نقصان بل جائے کر ملے مال ملنے چاہئے کیونکہ مال مال وہ روحوں کے اندر اتر گئے اب اسی طرح اگر اللہ کی بڑائی حسمت کو ہم کتنا بولیں اتنا بولیں اتنا بولیں کہ وہ زبان سے تماغ میں دماغ سے دل میں اور دل سے کہاں اتر جائے وہ روح میں اتر جائے جب اللہ کی ذات و صفات کا یقین روح میں اتر جائے گا اور میں پھر میں اللہ کی ذات عادی کے علاوہ پندے کو دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر وہ کچھ مزا نہیں ہے ہر چیز کے اندر اللہ نظر ہے پھر اس کا دھیان یہ اور جائے گا یہ اپنے پروگرام پھر اپنی جیب کو دیکھ کر بنائے گا یا اللہ کی ذات ذات کو دیکھ کر بنائے گا اور جوہے وہ اندہم اللہ کی ذات و صفات کو اپنے دل میں سما کر اس کے خزانوں پر نظر کر کے وہ اپنے پروگرام بنائے گا اپنے پروگرام کو بڑے سف بڑے بڑے تقاضے کے لئے کھڑا ہو جائے پھر نہیں کھڑا ہو جائے اللہ تو صرف آئی ہے کیونکہ اللہ کی خزانیں تو اللہ مہت ہوتے ہیں ایک جماعت پر اس کا پیس لاکھ روپے اگر چاہے گا تو یہ اچھک چاہے گا پھر میں ہوں کیوں کیوں اس کے پاس تو پیس روپے بھی نہیں ہیں کیوں نہیں اچھک چاہے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میری جیب سے نہیں ہوتا کھاں سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے اتنا پھوڑا ہے اتنا پھولا اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے ذہر سے نہیں ہوتا پیان کا اکثر سنسلی ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے رات وہ تحریف کے بعد پان لوگوں سونے کے لیے ٹھٹ رہے تھے پسٹ بچائے رہے ہیں آج سے لیٹ گئے آج سے ہوتا ہے جب ہوتا ہے میرے پیارو پاس سنو پاس سنو پریشان ہوگی آج سب کو کیا ہوتا ہے میرے پیارو اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا چار پانچ مرتبہ یہ بات کہی اور وہ کہے پیچھانی لگے ہوئی تھی کہ کیسے مجمع کہ جی کہ ہم پر یہ بات ہوتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے جی ہوتا ہوتا ہے تو ہم بھی بولیں گے انشاءاللہ ہوتا ہے کدنی دیر زندگی بہران گزانہ کدنی دیر گلٹو کے حساب سے کہہ لو انشاءاللہ کدنی دیر ہے گلٹو کے حساب سے ہم نے مشکنہ پر چاہے جاں ہم بیٹے اللہ کی بڑا عزمت کے تسکرے کریں کسی کو ملے جائے وہاں جا کریں کوئی ہمیں ملنے آئے وہاں کریں کاروبار پر بیٹھ گئے کہاں کہاں وہاں بتائیں اور اور اچھی بات بات مدھو ملی صاحب لے وہاں نے لگے کہ میں میں نے جتنا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ حاجی صاحب کا دیکھا کسی کہے تھے پھر میں ٹیر رہا تھا بھائی تو میں نے پھول توڑا تو اس کی بڑی اچھی خوشبو تھی تو میں نے ایسی خوشبو کبھی کسی پھول کے نہیں دیکھیں تھی تو میں نے پھول ساتھ پھول دوڑ لیا ہے اور توڑ گئے اور ہائی صاحب کے گمرے میں لے گئے ایک پلیٹ میں رکھ کے میں نے ہائی صاحب کی خدمت میں بیش کی ہائی صاحب نے سنگے تو ہائی صاحب کو بھی بڑی اچھی لگی خوشبو کی تھی بہت اچھی خوشبو ہے تو کہتے ہیں میں نے آٹھ پیسٹ میں نے وہ رکھ دے اگلوٹن مجھے پھر خیال آیا کہ ہائی صاحب کو بڑے پسند آئی تھی تو پھر میں نے ہائی صاحب پھول توڑے ورمولیٹ میں رکھ کر جب ہائی صاحب کی گمرنگ میں لے کر گیا اور ایسے میں نے پیس کیا میں نے حضرت سے قبول فرماؤں اور انہوں نے ہاتھ پھر میں لے 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 میں بڑا ہیران ہوا وہ کتھ تکڑی کو جیسے قبول کیا تھے اور آج بلکل چڑے دیا اور پھینک نہیں ہوتا یہ کیا ہوا کہ تمہیں سوچ میں پڑے گیا کیا ہوا سوال جائے کہ یہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ بنیاں یہ دارہ کہ اللہ کے راستے میں اللہ کی تعلق میں جو جیسے رکاوٹ بنے ہوا ہمیں نہیں چاہیے اسی طرح میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ پڑانوں کا مجموع بیٹھا ہے صلی اللہ علماء اکرام ہے اور چار ماہ والے عباب ہے ملکوں میں سفر کی ہوئے عباب ہیں پہ ہم تو دوسروں کے لئے نمونہ بچے ہیں کیوں جائے بننا چاہیے نہیں بننا چاہے ہماری زندگی کیسے بچے چاہے سوال فیصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیوں جائے کس کے طریقے کے مطابق آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ہر عمل ہماری زندگی کے ہر ہر شعب میں زندہ ہو جائے ہمارے لباس میں ہماری شکل میں اٹھنے میں بیٹھنے میں پھولنے میں کھانے میں بینے میں ہماری شادی میں بیعہ میں ہمارے کروبار میں ہماری ملازمت میں ہماری ذمہ دارے میں ہر ہر شعب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی زندہ ہو جائے تو کریں گے کوشش سے انشاءاللہ کرو میں بھی حضور والی زندگی والا کرو جی بچوں کا لباس کیسا بھائی ہے یہ غدور سارا والا ہماری شیخنا چاہیے میں حضور مولانا لغل رحمہ سب سے بڑا بہتا ہے میں ایک دل غور کیا ہے جوتوں پر تو انہوں نے جوتر بھی میں سے پڑھوائے ہوئے ہیں وہ جو کتابوں کے اندر مکشہ آجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے کا اس طرح کا جوتہ پڑھوائے ہیں ہزار عمل غدور کی صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم اور اسبعین ہی کسی نکل کرنے والے دے حضور کی فرما کہ ایسی چیزوں میں بھی نکل کر گئے جو کرنے کی ضرورت دہتی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جا رہے ہیں راستہ میں ڈھوکر کہا گے گھوز رہے ہیں کسی نے کہا کہ حضرت یہاں تو ڈھوکر لگنے کی کوئی چیز نہیں ہے ہمارلان راستہ ہے کہاں ہاں 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 مجھے بھی معلوم ہے کہ جو پھر آپ کو ڈھوکر کسی سے لگے کسی جیسے ہیں تو ڈھوکر کہا کہ لو کیوں گزرے کہا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے یہاں ایک وقت تک پڑا تھا آپ کی نظر نہیں پڑی آپ کو ڈھوکر لگی آپ کو ڈھوکر یہاں نہیں ہے جگہ وہ ہی ہیں وہ میرا نیدی چاہا کہ میں حضور کی نکل کرتا چلائے ایک وقت بھی بیٹے کو کہاں چھوڑی لاؤ بیٹے چھوڑی لگا ہے یہ پازو لمبے تھے ہاں سے باہر نگا لے کہا اس کو کار دو یہاں سے اس نے کہا آپ جان گھرتا اتار کر دے دیں اس کو کنجی سے کار کر اچھی طرح سلائی کر دے دیں کہا نہیں نہیں کٹو اس کو کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت دوائے ایسے کرتے دیکھا حیدہ میرے بھائیوں ایک ایک عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھیں کرنا ہم نے کس لیے ہے اللہ کے لیے کیونکہ حضور کے طریقوں کو بھائی کیوں اپنانا کہ لوگ کیا نہیں پڑا مطبی ہو گیا پڑا پرینزگار ہو گیا بڑا سنت کا محتوی ہو گیا کس لیے نہیں نہیں اللہ راضی ہو جائے کون راضی ہو جائے بھائی اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اللہ کو اپنے پیارے آگری کی طریقے بھلسننے سے لہذا ہمارے گھروں میں بچوں کی تربیت بچوں کی دردینی تربیت اور بچوں کے لیے بھائی ہمارے حضور صاحب ایک بچے ہن خاتھی دیں بڑھنے تو اس کے جھوڑی سے پچی تھی ساتھ تھا پانچھے مارکیں تو اس کے سر پہ سکاف دیا ہوتا تھا کرمی امید تو میری آج نے ایک دن ذرا تھوڑا سا وہ ایمانی تیمپریچر نوٹ کرنے کے لیے کہ میں کیا جواب دیتے ہیں تو اس کے جھوڑی سے پچی تھی ساتھ تھا پانچھے مارکیں تو اس کے سر پہ سکاف دیا ہوتا تھا کرمی امید تو میری آج نے ایک دن ذرا تھوڑا سا وہ ایمانی تیمپریچر نوٹ کرنے کے لیے کہ میں کیا جواب دیتے ہیں اللہ کی پانچھے ہی اتنی چھوٹی سی پچی کے سر پہ کتنی کرمی میں یہ سکاف دیا ہوتا ہے وہ دیکھنا چاہتی تھی کیا جواب دیتے ہیں تو اس لیے کہا کہ با جیوں یہ جب بیدا ہوئی تھی میں نے اسی دن اس کے سر پہ سکاف دے دیا تھا اب جب اس کے سر سے سکاف ہو گئتا ہے تو یہ رولان شروع کر دیتے ہیں ہاں 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 بتاؤ یہ بچی بڑے ہو کے سر سے دوبٹہ ہوتا رہے گئے اے جی بچمن سے بچے کے سر پہ ٹوپی دے دی اب یہ بنا ہو کے ننگے سر مرے گا حضور کی طریقوں سے محبت ہو جائے اور پھر میرے بھائیو ہم اپنے کام کس سے کروائیں اللہ سے اور کس کے ذریعے نمازوں کے ذریعے نمازیں کے ذریعے اپنے سارے مسائل کو اللہ سے حل کروا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مچمعین کہ نمازیں کتنی اجاز درد اور مکہ چوتے کے تسمے سے لے کر مردوں کو زندہ کروائیں کروانے تک سارے کام اللہ کی ذاتِ عالی سے نمازوں کے ذریعے کروا دعاوں اور نمازوں کے ذریعے تو نمازیں میرے بھائیو سے گھٹا ایک عام بندے کی نماز بھی بیسی چار ماہ وادے کی نماز بھی بیسی سات سات ماہ وادے بھی نماز بھی بیسی بلکہ اس سے بھی بعض اوقات میں ایک وہاں کیا تمہاری تبلیغ کرے گا جا عام بندہ بھی دنیا کے بیچے بھاگ رہا چار ماہ وادے بھی دنیا کے بیچے بھائی رہا عام بندہ بھی آپ نے مسائل پینسوں سے حل کرنے کی کوشش کرنا ہوں تبلیغ ہونے میں اپنے مسائل پینسوں سے حل کرنے کی کوشش کر رہا جو تبلیغ والوں میں ہم بندوں میں کیا بھائی پر ہیں چار مہینے میں ہم نے کیا سینگاں جا ہوا ہے رحمت اللہ تو ہر میرshore ile جاتے ہیں در میر کی جماعت Done تو جب واپس آتے ہیںیا کہ ہجے طور پتے ہیں مسائل پونچہ دیں کہ آجی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ پیسلافات میں کتنے بندے ایسے ہو drie جنہوں نے بڑھائے ساتھ اللہ کی ذات عالی سے دینا سیکھئے پھر ہم بھی دیکھیں جنویٹ میں کتنے بندے ایسے ہو گئے جنہوں نے براہ راس اللہ کی ذات عالی سے لینا سکھ اور اتیگ موقع پر عزب اعما کہ ہم پوری وعوت کے لیے اللہ کی ذات عالی سے براہ راس لینے کا دروازہ کھل پانا چاہتے ہیں تو بھئی نماز نماز بچہ ہے مولانا نظر رحمان صاحب اتنے بڑھاپے کے اندر جلہ نہیں جاتا بھی جے پہ لے کر آتے ہیں یا دو بندے پکڑ کر ان کو بلاپنوں اٹھاتے ہیں نماز ابھی بھی کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اور زہر بھی آزان اور ہونے کے بعد فوراں بات پہ وہ سنتوں کی نیت باندھ دیتے ہیں اور ان کی سنتے کم غتم ہوتی ہے جب نماز کھڑے ہونے والی ہوتی ہے کتنی لموی رکا سحابہ رضی اللہ تعالیٰ نواتبہ آج کیام کی رات سوری رات کیام بہتار عثمہ رضی اللہ تعالیٰ نواتبہ آئے برمائے کہ یہ ایسے نماز پڑھتے تھے کہ جیسے لکڑی گاڑ لی گئے اتنہ ساکت ان کا کیا ہوتا تھا کہ جیسے لکڑی نہیں ہلتی یہ بھی نہیں ہلتے برمائے کہ ان کے سر پر یا ان کے بیٹ پر جب روکویہ زیدہ کرنا تو پرندے آ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ مٹی کی دیری بڑھے شنگ نے لکھا ہے کہ انہوں نے نماز سکی اپنے نانا حضرت عقوب کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور وہوں نے نماز سکی حضرت رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدبہ یہ نماز مسجد میں جنگ ہو رہی تھی ایک گولہ لگا مسجد تھی دیوار پر اور ایک دوار کا ایک ٹکڑا ٹوٹا پتھر اور ان کے دیڑز اور حلف یہ کتنا خوصلہ ہے یہ داڑی یہ حال ہے یہاں سے گزر گئے آگے اور ان کو ذرا مرابر بھی انتشار رہے ہو یہ نماز ایک وقت بعد نماز پر رہا ہے چھت سے ساپ بیرا نیچے بچہ لیٹا ہوا بچے گولے پڑ گیا شورت ہوا کہ اپنی نماز میں لگے رہے ہیں نماز ہتم کی تو انہیں سے پوچھا کوئی شورت کیسی آواز آئی ہے اللہ کے بندے اللہ تیرے آل پر رہے ہیں بچے کی تو جان گئی دیو تجھے پتہ رہے ہیں کہ تیرا نماز ہو اور پھر نماز میں ادھر تو بچے گھٹا پھر نماز کہاں بکھی رہے تھے تو بہت ہیو نماز نماز بچے پہ داری سرکات کے اندر وہ قصہ ٹھیک ہے حضرت شہر نے کلی والا کہ وہ کلی جو جا رہا تھا لمبا کیسی ہے میں پوکٹر دو بکت پاگرہ ہے تیزی سے تو وہ اس کو مارنے لگا اس نے کہا کہ تم سارا مال لے لو مجھے چھوڑ دو کہا نہیں نہیں پہلے تجھے ماروں گا پھر تیرا مال دوں گا چا مجھے دو رکات پڑھ لینے لے وہ آنسا انہوں نے یہی کہا تھا لیکن ان کی نماز نے کوئی ویدہ نہیں لیا تو یہ دو رکات انہوں نے پڑھی اب انہوں نے صورت فاتح کے بعد تو سمجھنا ہے کہ کونسی پڑھو اڑھو آئے آئے تو یہ زبان پر جاری ہو گیا ہے تو اتنے میں ہوا سہی تھی وہ سوار نمودار ہوا جس نے اس کو حلق کر دیا وہاں سے آپ کی شولے اٹھے یہ بھاگے بیچھے تھی وہ جانے لگا رہا ہے بتا تو وہ کونڈ ہو کہا میں ہی سیایت کا گھلا ہوں تو ایک ساتھی دور مانے لگے کہہ لگے کہ دیکھو نماز تو انہوں نے بھی پڑھی تھی وہ جو مرے بنے دے فرما کہ ان کی نماز نماز نہیں لی تھی اس کی نماز نماز تھی جس نے اللہ کے مدد کو اتروا لی تو بھئی ہم اس کے مشکر لنبی لنبی ربتے پڑھنا لنبی لنبی دعائیں مانگنا بچوں کی بھی ترہیت چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں چھوٹے بچوں کو مسجد تو نہیں لانا جب مسجد میں آکے شور کرتے ہیں بعض وقت مسجد ناپا کر دیتے ہیں لیکن گروہ میں ایسا ماحول بنایا ہے چھوٹے بچے چھولی بچیاں اپنی ماں کے ساتھ یہ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں میری جو ٹیسی نواز یہ ہے تو وہ عام دور پر میری اہلیہ صبح میں نماز پڑھ کے آتا ہوں تو وہ کھڑی ہوتی مزلے پر اور انچی آواز سے وہ نماز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں میں اس کی نماز سنتی ہوں میری اہلیہ کہتے ہیں میں اس کی نماز سنتی ہوں نماز کے اندر ہی ہوگی تو چھوٹی ہے وہ 6 سال کے تو وہ ساتھیں تصریع کراتی ہے ہم بھی اپنے بچوں کی وہی تربیت کریں اللہ سے مانگنا سکھا ہے جی نمازیں ڈیک ہو Berهم اپنے ہمارے اپنے میری بھائیوں اپنے اپنے ذاتی انفراتی عمال بھی ان کے اندر پر کمی نار ہماری تصمیہات ہیں تلاوت ہیں دعائیں ہیں کیوں جی یہ صرف بتانے کے لئے لوگوں کو کیا کہا لے یا اپنے کرنے کے لئے جو کرے گا ذکر جو کرے گا اس کو پائدہ ہوگا یا دوسروں کو کتائے گا اس کا پیدا ہوگا جو کرے گا اس کا پیدا ہوگا ہم بتانے والوں کا پہتہ یہ ضرور ہوگا جو بتائے گا بھئیوں کو کہ ان کے کرنے کے پائدہ تو ہوگا ہے اس کو بھی لیکن اس کو اپنے ذکر کا زیادہ بائدہ تو یہ تین تصمیحات تو کم از کم ہے ایسا برحام دولارے ورمائے کٹھے ترمی یہ تین تصمیحات کم از کم ہے اس کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں لادہ بھینگرز پھر صبح شان کی مسنون دعائیں چکلے مسنون دعائیں ان کو سیدھنا ان کو عمل میں لائے میرے وجیب لوگی اس کی شادی ہوئی تو وہ واپس گھر آئیے انہوں پر تو صبح کو کہنے لگئے بجی میرے رات اور مجھے نین نہیں آئے تو میرے گا بڑھا ہوا آپ نے پھر نین کو چاٹھونے کی دعا نہیں پڑی فون سنا دیا کہاں دی پڑی دی تو عمل میں آنے سے صبح شان عزیزہ رہداللہ ربن کی زینہ کہاں ہی افلا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور ماں اگر صبح کی دعائیں اور اوہ تین صورتیں پر صورت دیتے ہیں آخری تین صورت بلتی خلاص صورت فلق اور ناس تین تین مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ برما کہ اگر یہ پڑی ہوتے ہیں اور وہ دعائیں پڑی ہوتے ہیں تو اس کا ایکسیڈنٹ کبھی نہ ایکسیڈنٹ ہوتا تو میں ان کا احتمام کرنا بلکہ عزیزہ تو فرماتے تھے کہ جو اللہ کے رات سے بڑھتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے وہ دعائیں نہیں کرتے بس غفتی رہی سے چلن پھل رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اسی طرح مسائل کو بھی سیکھ لیں فرماتے سارا علم دین حاصل کرنا ہر بندے کے ذمہ نہیں نہیں چند لوگ بھی حاصل کرنے کے ذمہ سے اتر جائے گا لیکن اپنے اپنے متعلقہ شعبہ جات کے علم دین حاصل کرنا یہ ہر بندے کے ذمہ ہیں تاجہوں کو تجارت کے متعلق حکامت کا سیکھنا زمیدار کو زمیدارے کے متعلق حکامت کا سیکھنا عجیب ملازمت کے متعلق حکامت کا سیکھنا اور تو وہ اپنے گھر کے متعلق اب بنداروں میں چلیں جاؤ دوکانداروں سے پوچھنا شروع کرو کہ ابھی اشارہ کیا حکامت فسی کا خرید فرود کے حکامت فسی کا کیا کہا ہے تبلیو والوں سے پوچھو تبلیو والے تاجروں سے پوچھو کہ بھی آپ نے جاگر پوچھا کہ خرید فرود کے کیا حکامت ہے بڑی دنکی بات ہوا ہے پتے ہیں کہ کیا جائے ہم صرف یہ چند باتیں پیدا کے دوکا نہ دو جھوٹ نہ بولو پورے دھولو بہت سری مسائس ہیں تو سیکھیں گے انشاءاللہ ہاں علماء کی خدمت میں جائے تو پھر روزانہ پندہ کی مسئلہ سیکھنا شروع کر دے تو سال میں کتنے مسئلہ سیکھ جائے گا اور یہ تین سو سار یا تین سو پیزنٹ مسئلہ سیکھ جائے گا تو چند سالوں میں اپنے کم اس کم اپنے وہ تعلق شعبہ کا خدمت میں اس کو حضر ہو جائے گا تو کریں گے انشاءاللہ آگے بھی پوچھائیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے دوسروں کو بھی بتائیں پھر اپنے معاملات ٹھیک کرے بارے ہیں یہ بہت حجیم بات ہے ایک بندوں کے چار ماہ بھی لگ گئے سات بھی لگ گئے سات ماہ بھی لگ گئے آجی لیکن معاملات ابھی بھی کیا ہے کر رہے ہیں کرز لے کے چلے گئے سات ماہ میں کہتے ہیں کرز دے حساس کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں چپو پوچھے جس نے کرز دیا ہنس کے دگا دوا وہ حساس کو حسنا کہتے تھے شاید کس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے کرز نہیں ہے وہ پوچھے دو آج کے دکھا دو بس آجی صاحب رحمت اللہ علیہ ورمہ کہ دیکھو جس پر کرز ہے اس کے بیارے میں گوش نہیں پکنا چاہیے حل نہیں آنا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے گوش کھانا اور پھر جب تک اپنا کرزہ نہ اُلدار اتنا کھانا کھائی جس سے زندہ رہے ایک مرتبہ حضور کے قدمت میں حضور نے کہا کہ حضور اس نے میرا بھی نا کرز دے رہا ہے دو تین ڈیڑھم دے سروں اور اس نے کہا جی میرے پاس ہے نہیں آپ نے کہا نہیں آدھا کرو وہ پھر کہہ رہا ہے میرے پاس ہے نہیں ہم نے پھر کہا آدھا تو اس کے پاس تو چاہتے رہے تھی اوپر ہلکی تھی نہیں میچے در آچھی تھی تو وہ ہلکی والی اس نے نیچے پانھ لیا اور وہ اچھی والی اس کو دے دی میرے دے وہ دو تین ڈیڑھم مینگنیسی نے پھر یہ نہیں ہوتا دی یعنی دلو آیا ہوئے اب یہ بندہ پاہر نکلا تو ادھر سے ایک عورت آ رہی تھی اس کی آتھ میں دو نئی چاہتے رہتی اس نے کہا یہ میں کسی مستعق کو دینا چاہتی تھے مجھے تو اس سے زیادہ اکٹروں کو نیچے جو ماتی ہوئی تھی وہ بھی خستہ حالت تھی یہ کی چاہتے لیں مجھے تو اس سے زیادہ مستعق کوئی نہیں ملا یہ دے لو ایک دے دی اللہ نے دو واپس کرسکر تو بھائیو یوں اپنے معاملات کو درست کر تھوڑی تھوڑی بعد عمرو لڑائی جو گڑیشو ہو جاتے ہیں اسی لئے ہمارے عزرات کہتے ہیں کہ بنتملی والے تبلیغ کی بنیاد پر آپس میں پارٹنشم نہ کریں پائیوالی نہ کریں کاروبار نہ کریں رشتے نہ کریں ہم لازل نہ رکھیں تبلیغ کی بنیاد پر کہ یہ تبلیغی اب کٹوٹ کریں گا وہ اور نزلہ سارا کیسے گی رہے گا تبلیغم پر اسی طرح ہمارے یعنی شادیاں بیان یہ سوری سنت کی مطابق ہوں گا ہے کہ یہ اپنے رسو اور رواج قبیلے کے رسو اور رواج یہ اللہ کے نبی کی طریقے کے بتا دے پھر وہ انشاءاللہ خیرہ رہے آئے خیرہ وجود میں آئے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجھے ہوئی زیادہ لمبی جوڑے بیانات اور تقریریہ نہیں کرتے کیا کہتے تو تکون و مسلاح ہمارے جیسے ہو جاؤ کیونکہ آج کا مسلمان بھی کہہ سکتا ہے اگر آپ نے عمل نہیں کر رہا کیا کہے گا ہاں ایسے بتایا کہ ہم بھی کہیں ہمارے جیسے ہو جاؤ لیکن پہلے بھول عمل کا عمل ضروری ہے حقوق ہے ماباد کے حقوق ہے بی بی بچوں کے حقوق ہے اور پہنبائیوں کے حقوق ہے پڑوسیوں کے حقوق ہے حتیٰ کہ جان مرحبت کے حقوق ہے فرمایا کہ بی بی بچوں کی وجہ سے ماباد کے حقوق کو غصب نہ کرو پر ماباد کی وجہ سے بی بی بچوں کے حقوق کو غصب جنگ باز کارت کہتا ہوں گے میں تو تمہیں ماباد کی قدمت کے لئے لا ماباد کی قدمت تیرے ذمہ ہے بی بی کی ذمہ نہیں ہے تو کر اور وہ کرتے ہیں اس کی مہربانی سیکھے آج بڑی خوشی کے ساتھ ہم پڑتے ہیں خامد کے حقوق کیوں جی بلہو اور سناتے بھی ہیں پی بی ہوں گو لگر میں برمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کا حکم کردہ تو میں اس کو کردہ پی بی کو حکم کردہ ایسی باتیں اچھے کھل قیامت کے تین موجھ سے خامد کے حقوق کے بارے پہ پوچھا جائے گا یا پی بی کے حقوق کے بارے پہ پوچھا جائے گا پی بی سے پوچھا جائے گا انگامت کے حقوق کو غدا کی ہے کہ نہیں مجھ سے تو پوچھا جائے گا تو نے بی بی کے حقوق عدا کی ہے کہ نہیں کی تو نے ماباک کی حقوق عدا کی ہے کہ نہیں کی تو نے بچوں کی حقوق عدا کی ہے کہ نہیں تو میں سبس کی حقوق عدا کروے والا پہ میرے ذمہ کسی کا کوئی حق نہ رہتا وہنا صحیح خان صورت اللہ علیہ وآلہ تو پیسے دو پیسے اب تو پیسے ہی نہیں اب دو روپے ابھی نہیں نظر آتا کسی کے مار لیے اکالی دیئے نے کتنی نمازیں ستر یا سات سو برماتے تھے مکون نمازیں اس کے بدلہ میں دینے پڑھے وہ جو واقعہ لکھا ہے حضرت نے حضرت عزت قادم ہے کہ ایک آدمی لے مکان لیا کرائے پہ تو رات کو دہریر لکھی تو توڑی سی مٹی چاہیے دین دہریر پر وہ گلہ ہوتی تھی بات میں تو وہ آگئے اب تو پہنی ایسے آگئے میں وہ گلہ ہوتی نہیں ہے گلی ہوتی نہیں ہے پڑھا وہ بہلے سے جوز ہوتے تھے وہ لگتے وہ سے پہلے مٹی ڈال کے تو وہ تھوڑی سی کچھ کے ڈال دے لگے پھر خیال آیا کہ یہ مکان تو میں نے کرائے کے لیے ریننگ نہیں دیا مٹی لینے کے لیے تو نہیں دیا پھر خیال آیا کہ تھوڑی سی چیز میں کیا آ رہے جائے نہیں نہیں بس تہریر پر ڈال دان رات آو خواب میں کسی نے کہا یہ تو کل قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ معمولی مٹی جو ہیں تھوڑی سی مٹی معمولی چیز یہ اللہ والوں کو اللہ سمجھا کے ہمارے جیسے وہی سوت یہ سفیان سورے ڈعمائی تولا لئے لو روا آوف پہاغو م landsل میں مبھول سے رکھ دیا ہو رہ اب سے عوان کریں یا سو کے لیے پہتے ہیں اکمی میں سو دھو hon �мотр ہو گئے پہ خوش ہو گئے کر رہے ہیں اور ساری زندگی خوزے کو اپنا نام کے ساتھ نزود لگا رہے ہیں سوری اللہ فالہ کو تنبیح ہو گئے تو بھئی ہم بھی نہیں رہے دیکھتے رہے اپنی زندگی میں فرما کر دیکھو ہماری وجہ سے تبلیغ کے اوپر تبرہ رہے ہیں وہ قصہ اکثر آج سب ایک پہنروبیہ تھا بادشاہ کی ردمت میں آتا تھا تو بادشاہ اس کو پہچان دے تھا اس کو کہتا تو ایسا روبدار کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں پڑھا یہ نام دوں گا تجھے اس پہنروبیہ نے تحقیق کرنا شروع کی کہ بادشاہ کو کونسی چیز بسند ہے وہ کہا اللہ والے بسند تو اس نے دو قریب کسی دوسری شہر میں جا کے نا اور یہ بھی جونپڑی ڈا دیا تھا تک کرنا شروع کر دے پڑی مشہوری ہوگی لوگ آنے لگے دعا کرانے کے لئے کچھ سا کے بعد بادشاہ کا حضرت کیونکہ بادشاہ جب ہی کسی شہر میں جاتا سب سے پہلے اللہ والوں کو ملتا تو بادشاہ نے ان سے کوچھا کہ یہاں کوئی اللہ والا ہے ان کا جی ہاں ایک اللہ والا ہے فلا جب جو بڑی میں رہتا ہے کسی سے نہیں ملتا بہت اللہ اللہ کرتا ہے بادشاہ اس کے پاس گیا بیٹھا دعاوں کی درخواست آئی پھر یہ کشرفوں کے سونے کے سنکوں کی تھیلی پری ہوئی ہوئی اس کی قدمت میں پیش گئی جب تھیلی دی دوسرے بے ٹھوکر ماری اس تھیلی کو لے دو اس کو دنیا سے پاکے ہم یہاں آئے ہیں تم یہاں میں دنیا لے کے آگئے ہو بادشاہ بڑا مداثر ہوا احسانہ والا ہے اتنی بڑی رقم کو ٹھکرا دیا ہے خیر ہو اس نے اپنے کرنوں کو گاؤ ڈالوا اور تو بادشاہ جو پاپس ہونے لگا تو یہ آگے جا کر کہلے لگا بادشاہ سلامت میرا یہ نام دیتے شاہ جب اس نے یہ کہا تو بادشاہ غور بھی ہیں تو وہ سمجھے یہ تو ہوئی بیروبیہ ہے آہ یہ اگنی بات ہمارے لئے بڑا سوک بادشاہ نے کہا کہ جب میں تجھے دی رہا تھا اس نے تنی بڑی رقم پوری اشرفیوں کی دھیلی ہیں وہ تو تم نے نہیں نہیں اب تمہیں ادھرانے دوں گا آہ اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت جو میں نے روپ دارا ہوا تھا اس روپ کا تقاضی یہی تھا کہ میں اس کو اٹھکرا دوں اگلی میں تیلے انتہا تو اللہ بات ہے کہ اللہ والوں کے نام برد دپا لگتا ہے کہ وہ جی تفلیگ والوں جو مردی کرتے رہے تفلیگ والوں کے تفلیگ پنٹوں کو ہی تپا نہیں لگتا ہے یہ پرانوں کو مچ پا ہے عام مجمع میں یہ باتیں نہیں ہم کر رہے کیونکہ پرانوں کو مچ پا ہے ہمیں دوسروں کے نیے نمونہ پناہ کہ وہ جی تفلیگ والا ورہاڑ کر دیں آپ تفلیگ والا لوگوں کا مال کھا لے تفلیگ والا دوسروں کو بورا بلا کہہ دیں تفلیگ والا بڑوسیوں کو تنگ کریں تفلیگ والا کافی مال کھا جائے تو تفلیگ پر تو کوئی تبا نہیں لگے جاگ رہے ہیں جاگ رہے ہیں میرے ہوئی نیت کرو کہ اپنے معاملات کو انشاءاللہ ہم سڑے معاملات نہیں ہیں اخلاق کو بھی اپنے اخلاق کو بھی درست کریں اخلاق اچھے ہو جائے میٹھا اور بندے کو قریب کرتا ہے اور کروا کروا بہت دور کر دیں بچہ ماں میں دیکھتا ہوں یہ میری پوتی ہے چھوٹی سائل کی بھی نہیں ہے نہیں اس کو ذرا زور سے بولو وہ روپہ شروع کر دیتے اچھا وہ روپہ شروع کر دیتے نہیں میری بیٹی میری پیاری حسن شروع کر دیتے یعنی ایک سائل سے بچھی اس کو بتایا کہ یہ یہ غلط ہے تو میرے بھائیوں لوگوں کو قریب کرنا ہے دور نہیں تو ہماری وجہ سے اتنا بچ ملک کیا کتنے لوگوں نے چار والے بیٹھیں اتنے لوگوں نے جلے لوگ اللہ کے راستے یہ کبھی نہیں دیکھتے میری وجہ سے کتنے ڈوٹ ہوئے کتنے دور ہوئے ہیں اور صرف سے تنہ فتنہ میرے بھائیوں اس وقت میں یہ موبائل ہے ہمارے حضرائطار فرماتے ہیں وہ جسم شریطان تھا شریطان اپنے جسم سمجھتے جیب کے اندر وہ پہنے ہوتے ہیں ٹی وی ہوتے تھے کروں میں ہمارے مزرگوں میں چار مان پہ جوڑ ہوتا تھا وہاں فیصلہ بات پیلاد مجھد میں تو بھائی یوسف صاحب سے پرپے تولیا دے ایک صرف اس کو بھی آم کیا بڑھے تو اکی تو تکنی والوں کے کروں پہ ٹنڈانو آنا چاہیں گے پونٹینہ لگا ہوتا تھا تو آب تو اس کی ضرورت ہی پہل ہر بندے کی جیب کے ہم پہ ٹی وی موجود ہے مولوی اٹھن کرتے ہیں مولوی اٹھن کرتے ہیں مولوی اٹھتے ہیں نہیں لگاتے تھے ان لوگ کیا کہیں کہ مولویوں بھی کرو گیا مولویوں کے جیب وقت بھی آپ اپنے نقصان کر جائے ہیں ابھی تو مفتین تکی عثمانی ازاز دامت برکات انہوں نے کہا کہ یہ نجائز ہے اس دیب رکھنا یہ تج موبائل رہا ہے سمارٹ فور جس میں نیٹ ہے اور یہ ووٹر خیپ خیپ اگر میں انہوں کے اوپر نظر پڑھے گا آپ اتنا چاہتے ہیں وہ بھی وہ پڑھ جائے گا مجھے کسی نے میسے بید آ رہا ہے تو اس کے اندر یہ پاول لکھا ہے دکی عثمانی صاحب کا دوسرا وہ اس میں یہ کیسے لکھا کہ دو بھائی تھے پر ظاہر پڑھے دینداران اللہ تاڑی بھی امامہ بھی نمازیں بھی اے جی تب میرے علاقہ آئے تمام بھی سارا کچھ ایک بڑا حرم بھائی چھوٹ ہونے لگا تو اس نے کہا کہ قرآن پاک لے کر آئے جب وہ قرآن پاک لے کر آئے تو اس نے کہا میرا عیس پر ایمان نے یہ کہا کہا آؤ پرواز کر دے کچھ ہر سکت بات دوسرے بھائی کر لیکھ اس کا بھی ایسی طرح انتقال ہوا اس نے بھی قرآن پاک لے کر آئے اور کہا میرا عیس پر ایمان نہیں ہو روگ بز ہو گئے بات میں ایک بھائی کسی کو خواب میں ملانا کہا کہ آپ تو اتنی نکھ لوگ تھے اے جن کیا ہوا تو انہوں نے کہا ہماری کپڑے کی دکان تھی عورتیں آتی تھی ہم ان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اس کی نوست کی وجہ سے ہمارا ہیمان صرف ہو گیا رائیوگر وارٹر ٹھیک گیا ہے کیا کیا ابھی تو ابھی اس مشرعہ کے اندر انہوں نے بتایا خاص طور پر مسطورات کی جمانتے فرما کہ جس مسطورہ سے کوئی موبائل وار رائیوڑ بھی نکل ہے اس کو واپس کر دے مردوں کے جماعتوں اے بھی اب بیرون جانے والی سب جماعتوں کے لیے وہ حضرات فرما دے ہیں کہ بھی ان کو واپس کرتا ہوں کن طرح بیرون کے میمان ہمارے پاکستانی ساتھیوں کے موبائل استعمال کی وجہ سے واپس جائے ادھر بیان ودم ہوا ادھر بیان ودم ہوا ادھر تعلیم ودم ہوا بھی کہ تعلیم کے دعا بیان کے دعا تو بھئی دعوہ کرنے چاہے ہاں ہاں اللہ باکہ ہم سب کو معاف فرما دے ہوئے کرتے ہو انشاءاللہ اب ہم ساتھ لے تو چلو اپرٹیپ ایسے موبائل جب نہیں ہوتا ہے کیوں گزارہ ہوتا ہے تو نہیں ہوتا ہے بڑا اچھا تو گزارہ ہوتا ہے ہمارے میرزم ہم نے ساری زندگی نہیں رکھا موت تک میں تھے نہیں رکھ لے اکر ضبورت ہیل پین تو پین اس کو یعنی فارہ وقت میں آپ اللہ کا شکرہ میں زور کے وقت میں پل بند کرتا ہوں عشاء کے بات کو آتا ہوں درمیان میں بھی یہ نہیں کہ اسلام پیڑا ہوا پیڑتے ہیں اب جنہوں نے کال کر دیکھا تھے عشاء کو پہتتے ہیں جو ضروری ہے کسی کو بات کر رہا ہوں تو مانگلات اخلاق یہ بہت اڑا عصد ہے اس ناوت کے کاف میں اس کا اس کی وجہ سے لوگ قریب ہوں کہ اس کی وجہ سے دور ہوں پھر وہ یہ اللہ کے لئے کر رہا ہر کون کو اس کی لئے کر رہا بھائی بھائی اولانا یسو صاحب رحمت اللہ علیہ ورماتے تھے کیوں کیوں کی رٹ لگائے رکھو پوچھتے ہیں ہم نے آپ سے کیوں کر رہے ہیں یہ ہم کیوں کر رہے ہیں نینانوے فیصد اللہ کی رضا کے لئے ایک فیصد گڑھ پڑھ ہو گئے سارا خراب ہوں گیا ہے کہ ہم ملاوٹ والی چیز بسند کرتے ہیں اللہ بھینہ ملاوٹ والی عمل کو بسند نہیں کرتے ہیں اور میں کل قیامت کے دن ہلا رہو گا جس کے لئے عمل کیا تھا اسی سے جا کر بدلہ لی رہا ہے اور میرے بھائیوں اللہ نے بہت بڑا کام ہمارے ذمہ کیا ہے کون زکاہ ہے دوگان کرنا ہے کاروبار کرنا ہے ملازمت کرنا ہے ذمہ دارہ کرنا ہے میرے بچوں کو پڑھ رہا ہے کون زکاہ ہے اللہ کی نبی والا کام امام الانبیاء والا کام یہ بہت بڑی خوش کے سورتی ہے معمولی نہیں ہے اور یہ کچھ جرمانہ نہیں ہے انعام اللہ نے ہمیں انعام آتا فرمایا اللہ نے کرو فرمایا مطل فرمایا کہ ہمارے جیسے گندے لوگوں کو قبل ملی تو اس نے میرے بھائی اب ذمہ داری ہمارے کندوں پر اور یہ تبلیغ والوں نے ہمارے ذمہ نہیں لے لے تو جی تبلیغ والوں نے لگا رہا ہے کس نے لنایا ہے براہ راست اللہ تعالی نے امارت میں لگایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عمرت اللہ تعالیٰ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مقاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسی رہا ہے پوری یقین پورے حیث وقت کے ساتھ اور آگے کیا شاہد فرما ہے میں اور میرے مہت ہوئے میرے بھی یہ نہیں کام ہے میرا بھی یہ راستہ ہے اور میرے اماننے والوں کا بھی جاں مبصری نے لکھا ہے جو بھی اماننے والا ہے لما فرما ہے کوئی تقسیز نہیں فرمائے کسی خاص تفقیر کے ذمہ نہیں لگا ہے وہی عورت کی ذمہ لگا ہے جس نے قلمہ بہنہ اللہ علیہ وسلم پڑھا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو کیا کرے بھائی اللہ کی طرف پر ہے کیا کرے رہے لکھ دار تو دعوت کا کام کس نے ذمہ لگایا ہے اللہ نے اور اللہ کی نبیہ فرما ہے بلی ورنی ولی وردائیہ حکمہ قداری صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرما پنچھا ہوا آگے ہاں عمر کا سکھا ہے پنچھا ہوا انہیں میری طرح سے ولو آیا جائے ایک آئیت ایک بات ہی کیوں لاؤں تو تیار ہیں سارے انشاءاللہ ایک تنیت یہ کروں بھائیو انشاءاللہ پوری اپنی آگے ہر ار ملک میں اللہ کی دین کی محنت کو لے کر جائے انشاءاللہ کن کن تیار ہیں ماشاءاللہ فرما نیت المومن خیر من عاملن اوکمہ قداری صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ مومن کی نیت اس کی عمل سے بڑی ہو رہی اب یا تو اللہ لے جائے نہ جیسے سیدہ انشاءاللہ جانے کہاں جو سوہت تو بہن کیا ہے لیکن نیت کر کے گانگ شروع کریں نیت کر کے ایک بچے نے پرانے پاک عفض کرنے کا ارادہ کیا علی بات آسا پڑا موت آگئی کی پورے حفظوں کے ساتھ اٹھایا جائے علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کیا علم دین حاصل کرنے شروع کر دیا موت آگئی کی علماء کے ساتھ اٹھایا جائے گا ہم نے کیا نیت کی بھائی ابھی کیا نیت کی پوری دنیا میں علیہ کلمت اللہ کے لئے اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں بلند ہو جائے اس کے لئے حضور والی حضور صلی اللہ علیہ وسلم علی زندگی کو نگر اور دنیا میں کر جائیں گے اللہ حضور والی زندگی کو پوری دنیا کے اندر عام کر دیں وہ ابھی آپ انشاء داخل تشکیلی بیان ہوگا کیا رہاں سے ماراں اس وقت کو اپنے ارادوں کو وہاں پیش کریں گے اب تون تقاضے ابھی آپ کی حضور میں ارز کروں سب سے پہلے تقاضہ ہے چھ مہینے کے لئے بینار مصر فیصلہ بار مرکز واپسی کر وزاریں گے اس میں چھ مہینے مسلسل نہیں ہوتے بندرہ دن گھر بندرہ دن واپ بندرہ دن گھر بندرہ دن واپ جن کا بیروز سفر ہو چکا ہوں اور ماشاءاللہ کہ اٹھنگ سے اس لئے کیسے بات کر سکتے ہیں یہ کارگزاری سنیں گے واپ ہم چتنی جماعتیں ہیں کہ جب یہ رش بڑھتا گیا واپ ہم مرکز میں ارائیون مرکز میں تو مشورہ سے بیس مراکز مڑے میں جو ہے وہ تیب ہوئے کہ جن سے جماعتیں براہ راز جو ہے وہ روانہ ہوگی اور واپسی کی بات انہوں علاقے کے اندر جو جنلے کی جماعتیں چل رہے ہوگی ان کی واپسی کی بات اور کارگزاری بھی ان مرکزوں میں ہوگی تو اس میں آپ کا فصلہ بات کا باکی سلکے کا بڑا مرکز جو ہے اس بات کا منکز ہے تو وہاں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ وہ عمال جو آرائیون میں ہو رہے ہیں وہ ہی ان پیس مراکز میں ہو رہے ہیں صبح فجر کے بعد بیان ہوتا ہے دس بجے اگر جماعتیں کیوں گے ابھی وہ جماعتیں ادھنی تو ہوتی نہیں دماتیں ہوتی ہیں تو ادایات ہوتی ہیں نہ ہو تو تعلیم ہوتی ہیں پھر زور کے بعد تعلیم ہوتی ہے پھر جو ہے وہ اصل کے بعد بیان ہوتا ہے مغرب کے بعد مستمائی کارگزاری ہوتی ہے دن کو جو ہے کارگزاری کے ہلکے لگتے ہیں یعنی باپسی کی بات ہوتی ہے زور کے بعد اور مغرب کے بات باپسی کی بات ہوتی ہے صبح ہوتی ہے تو یہ ساری آمان جو رائیون میں ہو رہے ہیں ان بیس مراکز میں بھی ہو رہے ہیں اس میں سکھا حصہ پڑھنا ہے یہ صرف فیصلہ بادوالوں کی ذمہ نہیں ہے بلکہ جتنے ذہنی مراکز ہیں ان کے جتنے عباب ہیں بھئی ان کی بھی ذمہ جائے ہیں تو سب سب میلے دکھا تھا بھئی بھئی شیئے مہینے ہیں پینال مسجد کے لئے ہیں کون کرے ہوئے ہیں آج فرمائیے جی ملکوں کا سفر ہو چکا ہو ماشاءاللہ مقامی عمال کے اندر جڑ رہے ہوں پانچ عمال کی پوبندی کر رہے ہیں سہ روزے لگ رہے ہیں چلنے لگ رہے ہیں بات کرنے کا ڈنگزلی کا بھی ہے ہم جی مجمع کو نہیں سکتے ہیں ایسے ہاں باک چاہیں گے جی بھائی بھائی چھ مہینے کے لئے اس میں پہلے آٹھ دن جو ہے وہ رائی بھائی